ہیلو ڈیر فرینڈز میں نے ایک دو دن پہلے چکن پاسٹا بنایا تھا کریم چکن پاسٹا لیکن آج کیونکہ کچھ میمبرز فیملی کے ہیں جو چکن نہیں کھاتے تو ان کے لیے میں ویج پاسٹا بنا رہا ہوں تو یہ پاسٹا ہے جو میں نے بوائل کرنا ہے پہلے اور میں نے کہا تھا کہ جو پاسٹا ہے وہ ہم بوائل ہوتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں تو میں نے پانی جو ہے وہ بوائل کیا ہے یہ دیکھئے اور اس میں اب میں یہ پاسٹا ڈال رہا ہوں یہ پاسٹا میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو جب آپ نے بھی پاسٹا بنانا ہے تو اسے بوائل ہوتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہے سیدھا ہم پانی میں ڈال کے اسے بوائل نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ابلتے ہوئے پانی میں جب میں نے پاستہ ڈالا تو اس کو بعد میں میں نے ایسے ہلا کے سارا برابر کر دیا سیٹ کر دیا اس کو ہلانا بھی چاہیے ساتھ نہیں تو یہ نیچے چپک جاتا ہے بیس کے ساتھ اور اس وائل ہوتے ہوئے پاستہ میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیں تاکہ تھوڑا سا نمک کا ٹیسٹ اس میں آجائے ادھر بھائی یہ ٹیسٹ لیسی ہوتا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال رہا ہوں دیکھئے یہ میں نے ڈال گیا ہے نمک تھوڑا سا اس میں یہ تھوڑا سا نمک ڈال گیا ہے اور اس کو میں بوائل کروں گا دس یا بارہ منٹ تک بوائل ہوتے ہوئے پاستہ میں کچھ لوگ آئل ڈالنا پریفر کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن میں اس میں تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ڈال رہا ہوں تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اور جب ان کو بوائل ہونے کے بعد میں چھن بھی لوں تو یہ کچھ نہ کچھ اس کا جو آئل ہے ان کے ساتھ رہے گا اور یہ آپس میں چپکیں گے نہیں لیکن ان کو ایک بار پانی میں دھو کے پھر سے ہلکا سا آئل لگاؤں گا ان پر تاکہ میں جب استعمال کروں تو یہ سارے الگ لگ بنیں اور اچھے سے بنیں یہ پاستہ جو ہے بوائل ہو چکا ہے اور اسے اب میں پانی کے نیچے اسے دھو کے پلیٹ میں ڈال دوں گا اور اس پہ آئل لگا دوں گا تاکہ میں اسے جب ضرورت ہو تو اسے یوز کر چکا ہوں یہ پلیٹ میں ڈال کے اب ہفکا سا میں نے فیس پہ آئل لگا دیا اور یہ تیار ہو گیا آج وائٹ ساوس پاستہ بنانے کے لیے میں نے بٹر میں یہ میدہ جو ہے اسے میں تھوڑا سا بھون رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ساٹے کرنے کے بعد اس میں دودھ ڈالوں گا اور ہلکا سا نمک کالی مرچ اور کچھ ہربز وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا اور یہ وائٹ ساوس بن جائے گی جو میں پاستہ بنا رہا ہوں اس کے لیے یہ میں نے وائٹ ساوس بنانے کے لیے پہلے میدے کو مکھن میں تھوڑا سا سا ساٹے کیا تھا پھر اس میں دودھ ڈالا ہے اور یہ میں نے ہرب ڈالی ہیں اس میں ڈرائی پاس لیلیز اورگینو بیزل لیز ریڈ چیلی فلیکز ہلکا سا نمک اور تھوڑا سا کالی مرچ اور سٹر کرنے کے بعد اسے دیکھنا ہے کہ اس کے لنس نہ بنیں اور ابھی تھوڑا اور دودھ ڈال کے اسے میں تھوڑا ڈالیوٹ کر لوں گا اور تاکہ جو وائٹ پہ بننی ہے ساوس بننی ہے وہ اچھے سے بن جائے وہ میں پاستہ میں استعمال کروں گا یہ دیکھئے یہ وائٹ ساوس جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے پاستہ کے لیے میں جب بھی پچھ کوکن کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھر میں بنی ہوئی چیزیں کھائیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر انگریڈینٹس یوز کر سکتے ہیں اور ہائیجینک بھی ہوتا ہے گھر کا پکا ہوا کھانا تو میں نے اب اس میں ویجیٹیبل جو ہیں وہ میں نے ساٹے کرنی ہے اور میں یہ بٹر ہے امول کا گارلک بٹر وہ استعمال کرتا ہوں موسلی جب ایسی کوئی سنیکس بناتا ہوں تو تو اس میں میں اب ویجیٹیبل زیڈ کروں گا ان کو ساٹے کروں گا پاستہ بنانے کے لیے یہ پین میں بٹر کو گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں ویجیٹیبل زیڈ کی ہیں دیکھیں یہ بھرپور ویجیٹیبلز ہیں اور کتنے کلر فول کتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیسینیٹنگ جو گھان کھینچیں گے آپ پر اس میں میں نے بروکلی ریڈ بیل پیپر یلو بیل پیپر اور ٹمیٹوز اور میں نے انین یہ ڈالے ہیں اور ان کو میں ساٹے کر رہا ہوں اس میں ہلکا سا نمک پھر اور ہلکی سی کالی مرکی ڈالنے کے بعد میں اس میں پاسٹہ ایڈ کروں گا اور پھر جو وائٹ ساوس بنائی تھی وہ ایڈ کروں گا پہلے ایک دو منٹ کے لیے ان کو ساٹے کرنا ہے تاکہ یہ ہلکی پک بھی جائیں اور اچھے سے تیار ہو جائیں یہ اب اس میں میں نے نمک اور کالی مرک ڈال دی ہے اور اس میں ایک سبزی اور تھی وہ ہے یوتینی جو سب سے جلدی پک جاتی ہے اور بہت ایک اچھی ویجیٹیبل ہے جو آپ استعمال میں لاسکتے ہیں اور اس لیے ویلیبل بھی ہے یہ اب ویجیٹیبل ساٹے ہو گئے ہیں اور ان میں میں اب ایڈ کروں گا بوائل کر کے رکھا ہوا پاستہ یہ پاستہ میں نے اب پین میں ایڈ کر دیا ہے اسے اچھے سے ہلاؤں گا ٹاوس کروں گا اور ان میں ایڈ کروں گا جو ہرگ ڈالنا ہے وہ اور پھر وائٹ ساوس یہ دیکھئے ٹاوس کرنے کے بعد یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سنیک بن جائے گا اگر آپ اسے ایسے بھی کھانا چاہیں بینا اس میں وائٹ ساوس یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی ٹیسٹی سنیک ہے لیکن پھر بھی میں اب اس میں جو ڈرائی ہرگز ہیں وہ ڈال کے پھر اس میں وائٹ ساوس ڈالوں گا اور آپ اس کا بھی اند لے سکتے ہیں اس پاسٹا میں میں نے اب ڈرائی ہرگز ڈال دی ہیں اورگینو ڈرائی بیزر لیوز ڈرائی پاسلی لیوز اور ریڈ چلی فلیکز یہ جو وائٹ ساوس بنا کے رکھی تھی وہ میں نے اب اس میں ڈال دی ہے پاسٹا میں اگر آپ الگ سے اسے بنا کے رکھیں گے تو وائٹ ساوس جو ہے وہ بہت تھکنس بڑھ جاتی ہے گاڑ ہی ہو جاتی ہے وہ سو آپ اس میں دودھ ڈال کے اسے ڈالیوٹ کر سکتے ہیں پھر سے میں نے بھی تھوڑا اسے ڈالیوٹ کیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے وائٹ ساوس پاسٹا کو میں نے اور تھوڑا کریمی اور تھوڑا سلکی کرنے کے لیے اس میں فریش کریم ڈالی ہے اسے اب میں اچھے سے ستیر کر دوں گا اور یہ تیار ہو جائے گا وائٹ ساوس پاسٹا یہ دیکھئے یہ وائٹ ساوس پاسٹا جو ویجیٹیویل کے ساتھ میں نے بنایا ہے اس میں چکن نہیں ہے وہ تیار ہے اب اس کا کام ہے پلیٹنگ کا اور سرب کرنا ہے میں نے اب اسے فیملی کو ہوففولی دی مست لائک ہے وائٹ ساوس پاسٹا بنایا ہے میں نے ویجیٹیبل یہ تیار ہے سرب ہونے کے لیے اس کی پلیٹنگ کرنے کے بعد میں نے کچھ ویجیٹیبل جو میں نے ساٹے کر کر رکھے تھے الگ سے وہ اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے ڈالے ہیں اور تھوڑی سی جو ہرپس ہیں اس کو بھی میں نے سپرنکل کیا ہے ان کے اوپر اس ریڈی تو بھی سرب آپ بھی ترے کیجیے اس ری ری علی جوڑ اے شای جو ciudad آپ گو گفت ہے سب بھی ساوس پاسٹا شکریہ شکریہ